دیش میں منکی پاکس کے ماملے سامنے آنے کے بعد لوگو میٹر کا محول ہے اور اس بیماری کی چوانچ اور علاج کے لیے سرکار نے پوری تیاری کر رکھی ہے فیلال اس کی چوانچ سرکاری سنسطان میں ہی کروائی جا سکتی ہے لیکن نیجی سنسطان بھی اس کے لیے پوری طرح سے تیار ہے اور ایسے دلی کے ایک سنسطان نیجی سنسطان پہنچی نیوز ایٹین کی ٹیم دیکھیں ریپورٹ کورونا کے بعد منکی پاکس سے لوگوں میں دہشت ہے یہ کیا ہے اس کے لکشڑ کیا ہے اور یہ کیسے فیلتا ہے اس کی پوری جانکاری کے لیے نیوز ایٹین پہنچی دلی کے سٹار ایمیجنگ اینڈ پیس لیب میں اور منکی پاکس پر باتشیت کی ڈاکٹر سمیر بھاٹی سے چار کیسز آ چکے ہیں ایک کیس دلی میں پایا گیا ہے بلکل دیکھیں جیسا اس میں ہم بات کر رہے ہیں کہ جب بھی کوئی کنٹیجیس ڈیزیز ہوتی ہے مطلب سنکرامت کوئی بھی بیماری تو اس میں پریونشن سب سے اچھا ہی بات ہے کورونا کے ٹائن میں بھی جیسا ہم نے کہا تھا کہ جتنا ہم بیماری کی روک تھام کر سکے اتنا بہتر ہے منکی پاکس بھی سنکرامت سے پھیلنے والا روگ ہے اس کو پھیلنے سے روکنے کے لیے زیادہ سے زیادہ سندگد مریضوں کی ٹیسٹنگ ضروری ہے پھلہار ٹیسٹنگ کی اجازت صرف سرکاری سنسان کو ہی ہے حالانکہ نیجی لیبوریٹری بھی اس کے لیے پوری طریقے سے تیار ہے آئیے اب ڈاکٹر سمیر بھاٹی سے منکی پاکس کے لکشن کے بارے میں جان لیجی بکھار ہونا سردرد ہونا باڈی ایک ہونا مستل پین ہونا کمر میں درد ہونا اس طرح کے سمٹمز رہتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایک اس کا مین لکشن ہے باڈی کے اوپر ریشز آ جاتے ہیں اگر اس طرح کے آپ کو کوئی بھی لکشن دکھے ریشز آپ کو دکھ رہے ہیں تو آپ اپنے ڈاکٹر سے سمپرک کیجئے اور سرکاری اسپتال کے تھروں یہ آپ کو ابھی جانج کرائیں گے پھلہار دیش میں پورے کا نیشنل انسیٹیوٹ آف باریولوجی منکی پاکس کی پوچھٹی کر رہا ہے کیس بڑھنے پر جانج کے لیے پندرہ اور لیب کو چندت کیا گیا ہے ساتھی پرائیوٹ لیب کو بھی ٹریننگ دینے کو کہا گیا ہے ڈاکٹر سمیر بھاٹی کے مطابق منکی پاکس میں شریر میں اُبھرے لیجن سے بلڈ سیمپل لیے جاتے ہیں اور جانج ریپورٹ آنے میں تین سے چار گھنٹے کا وقت لگتا ہے رچلا اوپادھائی بلڈی نیو سیٹی